موسیقی 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 ایک سو پچاس کی جو رینج ہے یہ کافی سٹروم سپورٹ ہے تو یہاں پہ میں بھی پرائیس وائز ڈاؤن سیڈ اب یہاں پہ لیمٹیڈ لگ رہی ہے سو ٹاڈا سٹیل بھی آئی تھنک انہوں ایک لیمٹیڈ ایکسپوزر انہوں ٹاڈا سٹیل میں بھی لیا جا سکتا ہے بلکل ٹاڈا سٹیل میں ایکسپوزر لیا جا سکتا ہے درچکوں کے سوال بھی لینا شروع کریں گے ہم بیش ویش میں لیکن ایک خبر اور چین میں بیاز ذر کٹوٹی جلد ہو سکتی ہے اور اسی مہینے مانا جا رہے کہ ہوم لون جو وہاں پر ہے اس میں رہا دی جائے گی لوگوں کو اور قریب آدھا فیزی تک کی ریٹ کٹ دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے ابھی کا جو چین میں ہوم لون ہے اس میں پہلا گھر اگر آپ خریدتے ہیں تو 3.2% کا انٹرسٹیٹ ہوتا ہے دوسرا گھر خریدتے ہیں تو 3.5% اور اس کے آگے 4% کا انٹرسٹیٹ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے تو اوبرال جو انٹرسٹیٹ کی در ہے وہ 3.2 سے 4% کے بیچ میں ہے اور چین کا جو ہوم لون مارکٹ ہے وہ قریب 5.3 ٹریلین ڈالر کا ہے اور اگر یہ کٹوٹی ہوتی ہے تو لوگوں کی جو ایمائیز ہیں وہ قریب 9% تک گھڑ جائیں گی یعنی کی چین میں بھی ڈسپوزیبل پاور آئے گی اور اس کا ایمپیکٹ چین میں کنزمشن والا کنٹری ہے تو وہاں پر 9% اگر لوگوں کو راحت ملتی ہے اپنے سیونگز میں یعنی اپنی ڈسپوزیبل انکام میں تو اس کا فائدہ کنزمشن ٹھیم پر آتا ہے رچی جی کیسے دیکھتے ہیں اگر چائنہ میں کچھ بھی ریکاوری آتی ہے اس کا کہاں سب سے زیادہ ایمپیکٹ ہوگا اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کی انڈیان مارکٹ میں بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں جنرلی ہم میٹل کو جرور دیکھتے ہیں کی ٹاٹا سٹیل جی ایس ڈبلو سٹیل اور آج ہم نے ان فیکٹ دیکھا بھی کی دنیا بھر میں ایزنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ جتنے بھی میٹل کاؤنٹرز ہیں جی ایس ڈبلو سٹیل اور ہائیس پر چل رہے ہیں سیل میں اچھی ریکاوری ویدانتہ میں ریکاوری ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سب میٹل اور کوئی دوسرا کاؤنٹر جو آپ کی ڈڈار پر ہو سب میٹل سی زیادہ فوکس میں رہیں گے کنسیدرنگ کے چائنہ میں جبھی بھی ایسے ریٹ کٹس ہوتے تو میٹل س میں اچھی موو آتی ہے سو یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جندال سٹیل ویدان دی سپیس اگر پورے میٹل سپیس میں دیکھے تو کافی اچھا پلیس جہاں پہ ریلیٹیو آٹ کافرمانس رہ سکتا ہے سیکنڈلی ایوان الومینیوم کے سپیس میں ہنڈال کو ہے جہاں پہ ایک اچھا سر سر ریلیٹیو سپورٹ کے پاسسٹریٹ کر رہا ہے سب باقی کوئی سیکٹرز پہ اتنا بڑا ایمپیکٹ نہیں لگ رہے ہیں جتنا میٹل سپے رہ سکتا ہے شورٹ ٹم میں سو ایم میٹل سپیس ہم نے تھوڑی دیر پہلے تاٹیو کی بھی بات کی کہ ایر اپری پوزیٹیوٹی آتی ہے تو اس کو بھی ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ وہاں پہ جگ سکتے ہیں سو زیادہ فوکس ہے تنگ میٹلز میں بھی رہیں گے اور سپیشلی آپ میٹلز میں دیکھیں گے تو جو سٹیل ریلیٹیڈ نیمز ہیں جنرال سٹیل ہو گیا جی ایس ڈی برو سٹیل ہو گیا ٹاڈا سٹیل ہو گیا ان میں تھوڑا ریلیٹیو آر کافرمنز زیادہ رہ سکتا ہے بالکل تو میٹل کاؤنٹرز میں ایک اچھی سچنٹ بن سکتی آنے والے سیمی ہم کافی سمیسے بات بھی کر رہے ہیں اس پرٹیکلر تھیم پر کہ یہاں پر ایک اچھی کچھ بھی ریٹ کٹس ہوتے ہیں تو یہاں پر فوکس رکھنا چاہیے کچھ ایک درشکوں کے سوال بھی لینا شروع کر دیتے ہیں انیتا گرگ جی کا سوال ہے سر آدھار ہاؤسنگ پر اور آل کارگو پر ان کے یہ پوچھ رہی ہیں کہ کچھ ٹارگٹس ہیں کیا آدھار ہاؤسنگ میں لیمیٹڈ ڈیٹا ہے کیونکہ ریسٹنگ میں زیادہ ٹائم نہیں ہوئے جو بھی ڈیٹا ہے اس میں 485 کے آسپاس اگر آپ شورٹم کے پسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں تو نیکس ڈیٹا لائے گا چار سو پچھا سی چار سو نبی کے بیچ میں یہ سٹاوک نے جولائے منت میں ہائی بنایا تھا جہاں سے تین سو اسی تک کا کریکشن آیا تھا سو وہی ایک ریسٹنس اگر وہ سرپاس ہوتا ہے تو سٹاوک میں آپ پھر ایک اچھی کنٹینیوشن تیجی دیکھ سکتا کیونکہ اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں ہے تو ایسے ٹرینڈ کو رائٹ کرنے کے لئے تریلنگ سٹاوپ لاؤز میتھڈ رکھنا ہی سب سے بہترین سٹیٹیجی رہے گی آل کار کو لوجسٹکس میں بھی اچھا کھا سا کریکشن یہ جو ایک س بونس ہوا تھا 30 to 1 اس کے بعد پرائز وائز کریکشن اچھا ہوا ہے لیکن اب تھوڑے میٹ ٹو لانگٹرم سپورٹس کے آسپاس ہے اور ریسنٹلی کافی ڈائیویجنسیز بھی انہوں آر ایس آئی میں دیکھے گئے سو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پرائز وائز کریکٹیو فیس شاید ختم ہو گیا اور ڈاؤن سیڈ کافی لیمٹیٹڈ ہے ساٹھ روپے کے آسپاس کافی سٹرونگ سپورٹ ویز یہ سٹاوپ نے بنایا ہے ٹائیم وائز کریکشن کی پوسیبیٹی ہے کہ میر ٹم میں ابھی یہ سٹاوپ شاید پرائز وائز نہیں ہی گھٹے گا بہت کچھ سمیں کا اور کنسولیشن بتائے گا بیفور اینی کائنڈ آف سگنیفیکنٹ اپنو سو چھوڑا کنسولیشن پوسیبل ہے آول کارگو میں بہت ڈاؤن سیڈ ابھی پرائز وائز یہاں پہ سٹاوپ میں لیمٹیٹ لگ رہا ہے ابھی شیخ شرما جی کا سوال ہے الانٹی فنائنس پاسر ان کے پاس کچھ شیئر ہیں ایک سو اکتہ روپے پچاس پیسے اچھے مہینے کا ویو ہے کچھ ٹارگٹ بتا دیجئے آہ سو اوپر ایک سو نبی سے ون نائنٹی فائف کے آس پاس کے ٹارگٹ تک تھے سٹاوک میں اوورال ہم نے دیکھا ہے کہ سٹاوک میں جو بھی پرائز اپموز آیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں اچھے وولیومز ہوئے بر جو ریسنٹ کریکشن ہوا ہے سٹاوک میں ون نائنٹی فار ون نائنٹی فائف سے لے کے ون سکسٹی کے آس پاس تک تو اس میں کوئی سو وولیومز زیادہ سلیم نہیں ہے سو یہاں پہ پھر سے وہی لیول سوچ سے ٹارگٹس رہیں گے کہ جہاں پہ ریزسٹنز آئے گا ون نائنٹی سے ون نائنٹی فائف کے پیچھے تو فیلال اس کے آس پاس کے ٹارگٹس رہیں گے وہاں پہ ایک بار پھر سے یہ سٹاوک کو ریویو کر لکھے گئے ابھی جہاں جی کا سوال ہے سو سی جی پاور اور موز شپ موز شپ بی اے سی میں لسٹڈ ہے اور سی جی پاور سر دونوں پر ہی یہ لانگ ٹرم ویو مانگ رہے ہیں سی جی پاور کا لانگ ٹرم ویو بابی سٹرونگ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاوک میں جب بھی بھی کریکشنز آ رہے ہیں تو لوگ چھو دن کے موہین ایبریج کے آس پاس آتا ہے وہاں سے پھر سے اپ ٹرین کا ریزمشن ہو جاتا ہے ابھی وہ موہین ایبریج سپورٹ سٹاوک نے چھے سو ساٹھ کے آس پاس بنا گیا ہے تو جب تک یہ لیویلز انٹیکٹ ہے تب تک کانو کوئی نیگٹیو سٹکچرز نہیں ہے یہ سٹاوک سلو ہیں گریجو لپو اب اسٹاوک میں آٹھ سو ساٹھ سو کے آس پاس آگی نہیں چلی ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں لانگر تم میں اور بھی اچھے ریٹرن سٹاوک میں دے سکتے ہیں بٹ ٹائم تو ٹائم سٹاوک کو ریویو کرتے رہے گا موز شپ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سمیے میں مارکٹ کے ساتھ ساتھ یہ سٹاوک میں کریکشن ہوا ہے بٹ کافی سٹرونگ سپورٹ سٹاوک سٹاوک کو دو سو بیس کے آس پاس تا جو بریک نہیں ہوا ہے سو یہاں بھی بھی سٹرکچرز اچھے ہیں پوزشنز ہیں تو آپ بلکل ہولڈ کر سکتے ہیں فریش بائنگ بھی کرنے ہیں تو دو سو بیس کے نیچے کے سٹاوپ لاز آ رہے ہیں وہ سٹاوپ لاز رکھ کے آپ لاؤنگ ٹم کے لئے خریداری کر سکتے ہیں بلکل کچھ گھرینو خبروں کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں بھارت کا کل جولائی آئے پی ڈیٹا دیکھنے کے لئے ملا اس میں گروت فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی دیکھنے کے لئے ملی انوان فور پوائنٹ سکس پرسنٹ کا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کیپیٹل گوڈز مائننگ میں اچھی گروت دیکھنے کے لئے ملی رچیل جی الانٹی سیمنز اور مائننگ کمپنیز لائک آشاپورا مائن جی ایم ڈی سی این ایم ڈی سی ابھی کمپنی میں کوئی لگ رہا ہے آپ کو کیپیٹل گوڈز میں ایک پرچھلے تین چار مہنے سے آپ دیکھیں گے تو پورا سائیڈویز مو رہے گیا ہے جو بھی ہے الانٹ ہے سیمنز ای بی بھی ہے کہاں پہ بھی ڈیریکشنل موو نہیں ہے تو شورٹٹم کے ٹریڈنگ کے پرسپیکٹیو سے آؤٹ پرفورمنس کے سائنس نہیں ہے کرے لیکن منیوم آئیڈنگ چھے سے نو مہینے کا ویو اگر ہے تو ہی نوٹ فور شورٹٹم ڈیریکش بلکل کال ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں آگست کے مہنگائی در آنکڑے بھی آتے ہوئے دکھائی دیئے سی پی آئی در تین دشنل چھے پانچ پرسنٹ پانچ سال کے نیونتہ مستر کے قریب حالانکہ جولائی سے پانچ در بیسیس پوائنٹ بڑی ہے لیکن اتنا زیادہ امپیکٹ ہے نہیں پانچ سال کے نیونتہ مستر پر دنیا بھر کی جو سینٹرل بینکس ہیں وہ دو چیزوں سے پریشان ہیں انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہا گروتھ لانی پارے ہمارے یہاں پر دونوں چیز بہترین چل رہی ہیں انفلیشن کنٹرول میں ہے اور جو گروتھ ہے وہ بڑھیا چل رہی ہے رچی جی اس سے اچھا سیناریو آپ نے کبھی مارکٹ میں دیکھا ہے کہ سینٹرل بینک کے گورنر کو کوئی ٹینشن نہیں ہے فنانس منسٹر ایک ٹینشن فری ماحول کہ آپ کو ٹیکس کلیکشن بڑھیا آ رہا ہے جی اسٹی کلیکشن بڑھیا آ رہا ہے ایف آئیز اب فائنلی فرسٹیٹ ہو کر انڈین مارکٹ میں آ گئے کل دوسری بڑی خریداری انہوں نے بھی تقی کر لی ہے ان کی انیس جون کو ایک خریداری تھی جو الیکشن کے بعد جب انہوں نے خریداری کی سیون نائن زیرو ایٹ کروڑ اناسی سو آٹھ کروڑ روپے کی ایف آئیز نے خریداری کی تھی سنگل ڈے پر انیس جون کو لیکن اس کے بعد کل چھتر سو کروڑ کے قریب کی بائیں ایف آئیز نے پھر کر دی رجی جی یہ کہاں جا کے مطلب یہ ببل بنے گا آگے جا کر یا ابھی ببل کی سٹیٹ سے ہم پہلے ہیں کون سے ایسے شیئر سنسر جو آپ کو لگتا ہے کہ ریکاور ہو جائیں گے تو رجی جی ببل جیسے فیس تو نہیں جی ببل جیسے فیس تو نہیں ہے کیونکہ جو ببل فیسز رہتے ہیں ان میں پرائیز اپ موز میں آپ دیکھیں گے تو ویلویشنز وہ بھی ریشنز وہاں پہ رہتے ہیں اور ویسے سٹیجیز ہم فیلال تو نہیں دیکھ رہے ہیں سوائے جیسے آپ نے بتایا کہ گلوبل ماں گلوبل ایکنومیز میں اتنے پرابل ہونے کے باوجود دنیا بار کے باقی دیشوں سے کمپیٹیو میں ہمارے دیش میں جو ڈیٹا ہے وہ کافی پوزیٹیو آ رہا ہے انفلیشن پیچھلے مہینے سے تھوڑا سا بڑا ہے بر وہ بیس ایفیکٹ کے وجہ سے ایکسپیکٹیڈ تھا ہی پیچھلے مہینے کا انفلیشن لوگ رہے گا اور اب تھوڑا سا فوڈ انفلیشن کے ہوئے سے تھوڑا گریجوری بڑھے گا لیکن جو ربی آئی کی نو ٹارگیٹ لیمیٹ ہے 4% کے آس پاس کو یہ دائرے میں ہے اب دیکھیں اتنے انٹریس ریٹس ہائے ہونے کے باوجود ہم نے ہی ایسا نہیں ہم نے ہائی انٹریس ریٹس ہونے کے باوجود اگر ایچھا ایتنا اچھا کر رہا ہے اگر ایچھا کار رہا ہے انٹریس ریٹس کی سائیکل جب شروعات ہوگی تو وہ اور ایچھا نامی کو بوسٹ کر سکتی ہے جو میرے سے آپ سے اگر آپ گلوبل مارکٹس میں دوسرے مارکٹس کے دوسرے کنٹریز کے ریلیٹیوٹی کمپیر کرے تو ہمارا دیش کافی بہترین سیٹویشن میں اور اسی لیے جو فورنگ انویسٹرز ہے ان کے پاس کافی اچھی اوپرچونیٹی وہ دیکھ رہے ابھی کی یہاں پہ انگر مارکٹس میں انویسٹ کرنے کے لیے وہ کافی سمیت سے ویلیوشنز کو لے کے شاید تھوڑی چندت ہے لیکن نوہ ہسٹوریکل لیٹا دیکھ لیے جب بھی آپ کی اکانومک گروہ دنیا میں سب سے سٹرونگ رہتی ہے تو اس ٹائم بے ویلیوشنز یوشلی تھوڑی سے ایکسپنسیو رہتے ہیں آپ کو ایک دم چیپ ویلیوشنز میں نہیں ملیں گے اور جیسے ہمارے ریٹیل فنڈز اب ریسنٹلی شفٹ ہوئے ہیں پچھلے دیر دو سال میں ریٹیل فنڈز جیسے میچول فنڈز میں یا ڈائریک ایکوٹیز میں جو فریش پائنگ ہوئی ہے جو ریٹیل کی طاقت بڑی ہے اس کے کاران ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بھی کنیکشنز آئیں گے وہاں پہ بائنگ اپرچویٹیز دیفنیٹلی یہ پیسہ چیز کرے گا اسی کے کاران ہمارے یہاں پہ کوئی بڑے کریکشنز ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے گلوبل ہی بھی ہم نے کافی سارے ترمویل پچھلے کچھ ایک دیڑ میں سالوں میں دیکھے چاہے وار ریلیٹیڈ ہو انفلیشن ریلیٹیڈ ہو بڑک کلیرل ہی ان سب کو سرفاس ہم نے اچھے سکھیا ہے سو یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری کنٹریٹ آفی اچھے سیچویشن میں اور ببل جیسے سیچویشن میں نہیں ہے ایک ایکسپیکٹیشن ریلیٹیڈ ٹریلی ہے کہ جہاں پہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جہاں پہ پیفارمنس ہے وہ کنٹینیو رہے گا اسی لئے ہمارے مارکٹ میں تیجے آگے کنٹینیو رہے سکتے ہیں ایک ہمارے ساتھ درشک بھی جو چکے ہیں آپ فون لائن پر انراغ مہیشری جی مہیشری سر گوڈ مارننگ پوچھے اپنا سوال میرے پاس ٹی 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 ایڈیا نیرلی ایٹی ٹی کے ایویج پہ ٹی تاؤزن شیئر ہیں لگ بہت دو سال سے میں نے کو ہولڈ کر رہا ہوں اور پھلحال انگت آج کی جیس میں ٹو تھلٹی فائی کے قریب ریٹ شد رہا تھا تو میں کو یہ لانگ ٹرم کے میں ہولڈ کرنا چاہیے یا بے دینا چاہیے سر آپ پہلے ہی بتائیے آپ کو یہ کال کس نے دی تھی میں ہوتا سیلس کال تھی میں دی ہے یہ آپ نے خود نکالی ہے جی ہا جی ہا مری نائس سر سر کوئی کرائیٹیریا تھے یا ایسے ہی لے لیا تھا نہیں نہیں کرائیٹیریا تھا میں کافی تمہتے اس کو لکھ رہیتا تھا دیشتا بھی تھا مغفر اس کے بعد میں نے بیشے نہیں کبھی دیا بہت اچھا کیا سر آپ نے تین گناہ پیسہ بن گیا رچید جی تین گناہ پیسہ بنا کر بیٹھے ہیں پی ٹی سی میں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے درشک ملٹی بیگر ریٹرن بنا کر خود آتے ہیں اب اور بنے گا سر پیسہ اس میں کیا میرے گا سے ان کو پوزیشنز ابھی بھی ہول کنی چاہیے جب آپ ملٹی بیگرز آپ کے پورٹ فولیو میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک تو آپ کے وہ سٹاکس میں کریکشنز کو سین کرنے کی شمتہ بن جاتی ہے اب آپ ریسنلی بھی دیکھیں کہ سٹاک فیبریری مہینے سے یہ سال میں اتنا کچھ خاص مومنٹ دیا نہیں ہے فیبریری میں لگ پت دائیسو روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا تھا جب یہ سٹاک میں تیجی میں گیا تھا دائیسو والا ایک سو ستر آیا باٹ فائنلی یہ واپس سے اب وہ دو سو 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 دائیسو کی طرف جا رہا ہے یہ سب سے بیس چیز ہے آپ کی بائنگ پریس جو ان کی ہے وہ کافی لوگو لیویلز کی اس کے لئے اسے سب کریکشنز میں آپ کو پیشنز رکھ کے ہولڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ریورسل کے سائنز نہیں کہ کوئی بھی سٹاک میں کریکشنز کے بڑے ہوئیں گے یا ڈاؤن ٹرین آئے گے ویسے کوئی سگنلز یہ سٹاک میں نہیں ہے تو میرے سب سے اور دو آپ ایک اچھے پروفیٹس میں ہیں یہ پروفیٹس اور بھی بڑھ سکتے ہیں کرنٹ لیبل سے تو فیلالکہ آپ کی پوزیشنز کو ہولڈ کریں ملکل سر تو کرنٹ پوزیشن کو آپ ہولڈ کر کر چلیں تو آپ کو اور ابھی فائدہ ملے گا ایک اور خبر کل جو ہم نے آتی ہوئی دیکھی وہ تھی ادانی گروپ کو لے کر ادانی گروپ کے خلاف پھر ہننن بگ نے کچھ باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا کہ سرجلینڈ میں ان کے کچھ بینک ایکاؤنٹ جو ایسوسیئٹس ہیں ان کے ایکاؤنٹ فریز کیے گئے تین سو دس ملین ڈالر کے یہ ایکاؤنٹ سے جو ان کے کوئی فریز کیا گیا حالانکہ ادانی گروپ کا اس میں رات کو کلیریفکیشن بھی آ گیا انہوں نے کہا یہ سب بیسلیس باتیں ہیں اور یہ سب ریپورٹس آروپ یہ سب بیسلیس ہیں ہماری کمپنی پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ چل رہی ہے ہم کوئی بھی ڈیٹا آرام سے دکھا سکتے ہیں پروف ہے ہمارے پاس کوئی دکت نہیں ہے رچید جی ادانی سٹاکس تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہنڈنبرگ ہر دس دن میں پندرہ دن میں ایک ڈیٹا جھٹاتے ہیں اور بول دیتے ہیں ادانی گروپ کا بھی یہی کام ہے کہ ان کو کلیریفائی کرنا ہوتا ہے سر ایسے میں ادانی کے نویشک کیا کرنے وہ ہنڈنبرگ کی کوئی بھی نام سنتے ہیں ڈڑ جاتے ہیں پھر ادانی گروپ کا نام آتا ہے کہ ہاں کلیریفائی کر دیا تو ان کو کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ پاس ٹیس آ رہا ہے کیا کرنے سر ادانی سٹاکس میں ادانی انٹرپرائز پاور پورٹس گرینز اے سی سی امبوزہ تو ایک یہ مارکٹس کو اب دیکھیں گے تو شاکس پسند نہیں آتے کہ جب ہی بھی کچھ ایکسپیکٹڈ نہیں ہو اور انیکسپیکٹڈ لی اگر کچھ ایسی نیوز فلوز آتی ہے جو انہوں تو پھر مارکٹ پرائز وائز ایک ریاکشن دیتا ہے تو جو ہم نے ایک دیڑ سال پہلے ہنڈن بگ کا جو ایلیگیشنز آئے تھے اڈانی گروپ پہ تب ہم نے ویسے ایک کریکشن دیکھے کیونکہ کسی نے ویسے سوچا نہیں تھا کسی کے مائنڈ میں ویسے کچھ تھا بڑ ایک بار یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں مارکٹ ایک بار وہ سب چیز ڈسکاؤنٹ کر لیتا ہے تو پھر اگر بار بار وہی گھٹنے ہیں اگر واپس ہوتے ہیں تو بازار اس کو اگنور کرتا ہے اس کو پر اتنے ریاکشنز نہیں دیتے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہنڈن بگ کتنے بھی ایلیگیشنز لگا ہے جو ہمارے سپریم کوٹ سے کلیرنس ہمیں اڈانی گروپ کے اوپر جو ملا ہے اس کے اوپر کسی کو بھی ڈاؤٹ ابھی بھی ہے اسی لئے مارکٹ ان سب ایلیگیشنز سے کچھ نگیٹیو ریاکشن اڈانی گروپ کے سٹاک میں نہیں رہے گا سو ایڈون تنگ کہ انویسٹرز کو کچھ بھی اتنے وری کرنے کی ضرورت ہے زیادہ در یہ سب چیزیں ڈسکاؤنٹ ہو چکی ہے اور مارکٹس کے تیجی کے ساتھ ساتھ آکے چل کے جو اڈانی گروپ کے سٹاک سے ان میں بھی آپ کو ایک اچھے موف دیکھنے کو مل سکتے ہیں فیلال شورٹ سم کے کنسولیشنز ہے بٹ ایسی چیز نہیں لگ رہی ہے کہ ہنڈن بگ کے اللیگیشنز کے وجہ سے آپ پھر سے کوئی اڈانی گروپ میں ہمیں کوئی میجر کریکشنز لکھنے کو ملے گی سر آپ کو اڈانی گروپ کا کون سے دو یا تین سٹاکس بہت اچھے لگتے ہیں یا ایک سٹاک دو سٹاک جو بھی ہوں آپ کی ریڈار پر کی بہت اچھے ہیں یا ایک دو سٹاکس ایسے ہوں جو کہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ کافی چل چکے ہیں یا کنسولیڈیشن فیس میں ان سے ابھی دور رہ سکتے ہیں اگر دیکھیں تو پورے گروپ میں اڈانی پورٹس کے سٹاکس کافی پوزیٹیو ہے اوہ دو ابھی ریسنٹلی جون مہنے سے ہمیں ٹائن ویس کریکشنز سٹاک میں دیکھ رہے ہیں بات جو بھی کریکشنز آئے ہیں اس میں کوئی بڑے وولیوم میں سیلنگ یہ سٹاکس میں نہیں ہوگی ہے سو اڈانی پورٹس اگر دیکھیں تو یہاں پہ بائیون ڈپس کی رنی دیاں پہ رکھ سکتے ہیں میجر سپورٹ سٹاک میں ٹیکنیکلی تیرہ سو تیس تیرہ سو ستر کی رینج میں ہے سو اگر وہ رینج کے آس پاس آتا ہے تو رسک روڈ ڈیشو فیوریویل بنیں گے وہاں پہ فریش بائن کے لئے جی اور سر کوئی ایسا شیئر ادانی گروپ میں جو کہ آپ کو کم پسند ہو جس سے آپ کہیں گے کہ اس کو نہیں لینا ہے ایسا نہیں ہے کہ کم پسند ہے یا وہاں پہ ہم کچھ نگیٹیویٹی ایکسپیک کر رہے بٹ لیکن جس ریلیٹیو آؤٹ پرفارمنس کے ٹرم میں دیکھیں تو اڈانی انٹرپرائز ہے یا اڈانی گرین ہے اڈانی پورٹس کے ہم نے بات کی تو یہ سٹاک سے ایک ریلیٹیو آؤٹ پرفارمنس نو کمپیٹیوی بتا سکتے بٹ باقی کے سٹاک سے آپ دیکھیں گے جیسے اڈانی ٹوٹل گیس ہے یہ سب اڈانی اینجی سوڈیوشنز یہ سب سٹاکس میں مومنٹم پسپیکٹیو سے کچھ نو پوزیلیوٹی نہیں ہے but that does not mean کہ سٹاک میں کچھ بڑی گراؤٹ آئے گی but just آپ کو رینکنگ کرنا ہو کہ کونسے سٹاک میں اگر آپ اڈانی گروپ کے سٹاکس میں مومنٹ آتی ہے تو کونسے گروپ کے کونسے گروپ کے کونسے نام زیادہ آؤٹ پرفرم کر سکتے in terms of that آؤٹ پرفرمنس اڈانی گرین اڈانی پورٹس یہ نام زیادہ آؤٹسٹنگ ہو سکتے بلکل تو یہاں پر سر نے بتا دیا ہے کہ ایڈانی کے کونسے سٹاکس ہیں جہاں پر کہ آپ کو نرشہ بنا کر رکھنی چاہیے سر ایک خبر آئی ایس بی آئی کارڈ میں نو ہزار کروڑ روپے جھٹا رہے ہیں نسی ڈیز کے ذریعے ایس بی آئی کارڈ بہت سوس شیئر رہا ہے اس کو لے کر کافی درچک ہمارے پریشان بھی رہتے ہیں سر کیا کرنا ہے اس پر پوزیشن سے تو ہول کرنی چاہیے ایس بی آئی کارڈ میں کافی ورسٹ فیز ہم نے یہ سٹاک میں پورا ہوتے ہوئے ریسنٹلی دیکھا ہے اگر آپ آگسٹ کے سیکنڈ آف میں اسے جو پرائز اپمو آیا ہے سٹاک میں ساتھ سو سے لے کے آٹھ سو تک کا جو سو روپے کی دیجی آئیے اس میں دیکھیں کہ تو کافی اچھا volumes بھی سٹاک میں ہوئے ہیں سو یہاں پہ آپ ڈاؤن سائٹ لیمیٹڈ لگ رہا ہے شورٹ ٹو میڈیم ٹم کے پسپیکٹیو سے بھی اگر دیکھیں تو سٹاک میں آٹھ سو پہ سکتے آس پاس کے ٹارگٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سو فلال اگر پوزیشنز ہے تو کول کیجئے انٹفیکٹ ویگ جہاں جو ٹریڈنگ ریکمینیشنز نو میں سو جانے والا تھا اس میں ایک ایس بی آئی کارٹس بھی تھا سو اگر فریش پائنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کرنٹ لیولز پہ ساتھ سو پچاسی کے سٹاک لوس آر سیون ایٹی فائیف کے سٹاک لوس سے سٹاک میں خریداری کر سکتے ہیں آٹھ سو پیسٹ کے ٹارگٹس کے لئے بلکل تو ایس بی آئی کارٹس یہاں پر خریداری کے لئے روشی جی کی رائے بھی تھی اور یہاں پر سر کی ریکمینڈیشن بھی آ گئی ہے دوسرا سر ایچ جی انفرا یہاں پر سینٹرل ریلوے سے کمپنی کو سات سو سولہ کروڑ روپے کا آرڈر ملا ہے کیسے دیکھنا چاہیے سر آن چارٹس کاؤنٹر کو فلال کنسولیشن میں ہے بھر سٹاک میں تب دک پرائز ویس ڈاؤن سیڈ لیمیٹڈ لگ رہے ہیں اور سٹاک میں اوپر سیونٹین ہنڈیشن سیونٹین ٹوئنٹیشن تک کہ اپنی آٹم میں آ سکتے ہیں جی پتنجلی میں سر ایک بلوک ڈیل ہے جہاں پر کی ہم نے دیکھا کی کمپنی یہ راتی خبر آگی تھی کہ پرموٹرز قریب ایک دشنل ایک کروڑ شیئر بیچ رہے ہیں چھے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر سر کیسے دیکھیں پتنجلی میں بیس بن گیا کیا اوورال ڈرین تو سٹرونگ ہے بڈ شورٹ ٹم میں تھوڑا سا کریکٹیو فیز یا کنسولیشن فیز سٹاک میں رہ سکتا ہے اٹھرہ سو بچاس یہ ایک امیڈیٹ سپورٹ ہے سٹاک کے لئے وہ اگر سوی اٹھرہ سو بیس اٹھرہ سو بیس کے نیچے کے سٹاک پرس رکھ کے ابھی ایک بار پوزشن سول کی جا سکتی ہے ملکل فلور پرائیز اٹھارہ سو پندرہ کا رکھا گیا تھا اور قریب ایک دشنا دو کروڑ شیئر بیچے گئے ہیں which is equal to 3.3% of the equity and it's worth somewhere around 2200 کروڑ تو بائیس سو کروڑ روپے کی ایک سیلنگ ہوئی ہے پروموٹر کی طرف سے جس کی وجہ سے کاؤنٹ میں آج ایک گراوٹ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے کچھ ایک درشکوں کے سوال بھی لینا شروع کرتے ہیں رینو گویل جی کا سوال ہے پوچھ رہے ہیں کہ انٹرا ڈے کے لیے کوئی لو پرائس کا شیئر بتا دیجئے سر ہے کوئی انٹرا ڈے کے لیے نہیں فیلال تو کوئی لو پرائس شیئر میرے دیان میں ہے جی کوئی دکت نہیں ہے سر عروب داز جی کا سوال ہے سر گوکو لیگرو پر گوکو لیگرو سر ٹریک کرتے ہیں کاؤنٹر کافی اچھا چلا ہے پچھلے کچھ سمیے میں جی گوکو لیگرو میں رین تو پوزیشنالی کافی سٹرونگ ہے بس پچھلے کچھ دنوں میں ایک آلڈی کیجئے آگئی ہے اس کے لیے ریڈنگ سوڑے اوبروٹ ہے سو فریش بائن کے لیے رسک وارڈ اتنے فیوریبل نہیں ہیں پر اگر 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 اگزیسنگ پوزیشنز ہے تو ہول کی جا سکتے ہیں میجر سپورٹ سٹوک میں دو سو ساٹھ سے دو سو بچاس کے آس پاس ہے تو ان کیس کو جیسے ڈپس ملتے ہیں دو سو ساٹھ دو سو پچاس کے دین میں تو بیانڈ ڈپس کی رنگنی کے سٹوک میں رکھی جا سکتے ہیں جی دشاہ تھنائی کا سوال ہے بول رہے ہیں کہ روی سر کے لیے تھا ویسے ان کا سوال لیکن ان کے پاس سر آئی ڈی اف سی فرسٹ بینک کے کچھ شیئر ہیں جو کی نائنٹی فائی پوائنٹ نائن فائیو کے لیے ہوئے ہیں اور انفی بیم کے کچھ شیئر ہیں جو کی انہوں نے تیتیس روپے کے لیے ہوئے ہیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ ایوریج کریں یا لاؤس بک کر لیں سر سکس منس کا اور آئیزن ہے انفی بیم میں تو ایک کارپریٹ ایجسمنٹ ہوا ہے جس میں کی کامپنی ڈیمرج کر رہی اپنی ایک کامپنی کو تو اس کی وجہ سے کاؤنٹر پچھلے دو دن میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیچے آ گیا تھا 31 روپے سے قریب 22 روپے کی رینج پر آ گیا تھا لیکن آئی ڈی اف سی فرسٹ بینک سار یہ 95 روپے کا لیا ہوا 75 روپے کے بھی نیچے آ گیا کیا کرنے انفی بیم میں اتنا ویو نہیں ہے کیونکہ سٹاک پچھلے بل سمجھ میں دیکھے گا تو اتنا ریلیٹیو اور پر فورمانس سٹاک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے 26 ساڑھے 26 کے آس پاس سٹاک میں ٹیکنیکل سپورٹ ہے سو آپ اس کے نیچے سٹاپ لوس رکھ سکتے اپنے ایجسسنگ پوزشنز پہ اور آئی ڈی اف سی فرس بینک کو میں آپ کو ہولڈ کرنے کی سلا دوں گا کیونکہ اسی سٹاک میں ایک کریکشن ہو گیا اور یہ ایسے بھاؤ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایڈ اف سی فرس بینک میں آپ کو لوسز بک کرنے چاہیے ہو سکتا ہے کہ کچھ سمجھ گا کنسولیشن سٹاک میں رہے برٹ ای ٹنک بیٹر ہے کہ آپ ایٹلیس ایک کل بیٹ موف کے لئے ہولڈ کریں نیئر فوچر میں مدرسان سموردھنا پر سر گیارہ سو شیئر لیے ہوئے انہوں نے ایک سو اٹھانوے روپے کے پرائز کے ایک سال کا ویو ہے کیا کرنا چاہیے ان کو فلہ تو ہول کر سکتے سٹاک میں لیکن ایک سو ستر کے بیچے سٹاک پلوس آ رہا ہے تو تھوڑے جو سٹاک پلوس اس بیپ ہے کرنٹ لیول سے یہ سٹاک میں ہم نے کافی اچھی تیجی جون مہینے تک دیکھی تھی وہ اب تک بریک نہیں کیے جو ایک سو ستر کے آس پاس ہے تو جب تک یہ ستر کا لیول بریک نہیں ہوتا ہے تب تک یہ جو بھی کریکشن سے مور ایک ٹائم وائس کریکشن کی طریقے سے دیکھا جائے گا اور جب بھی یہ کریکٹیو فیس پورا ہوگا پھر آپ کو پھر سے ایک رینیوڈ بائن انٹریس یا نئی تیجی سٹاک میں آگے چل کے ہو سکتی ہے سو پوزیشنز میں آلیڈی ایک تیجی سٹاک میں ہو چکی ہے سٹاک کا اوررل ترین پوزیٹیو ہے بٹ لیکن کافی ڈیپ سٹاپ لاؤز آ رہے اگر میں کرن لیول سے آپ کو خریداری کی صلاح دو جو میں نے کہا ویٹ کیجئے کوئی ڈیپ پانچ سو ستر کے آس پاس سٹاک میں سپورٹ ہے سو ان کیس اگر آنے والے نئیر فیچر میں ایسے کوئی ڈیپ ساتھے سٹاک میں پانچ سو ستر کے آس پاس ملتا ہے تو وہاں پہ رسک روڈ ڈیشو کافی فیوریول بن سکتے فریش بائیں گے بلکل ساتھی ایک ہمارے درشک ہیں بسوال ساحل جی یہ پوچھ رہے ہیں سجلون سات روپے کے لیے لیے ہوئے ہیں ٹارگٹ ون ایئر پلیز سر آپ نے اتنا پیشنس رکھا ہے آپ کو آپ کی کنوکشن کو سلا میں اکیاسی روپے تو آگیا ہے رچید جی کیا لگتا ہے یہ کانٹر ابھی اور کتنا جا سکتا ہے سیدھیں ایسے سٹاک کے جہاں پہ پانچ دس روپے کی رینج میں سٹاک چل رہا تھا وہاں سے ست سی روپے آگیا ہے سو بیٹر ہے کہ ایسے سٹاک سے ملٹی بیگرز ہو گئے ہیں ان میں آپ ٹارگٹ پوچھیکٹ کے آس پاس ہے سو مارجن آف سیفٹی آپ کے بس کافی اچھی ہے تو ستر روپے کی نیچے فیلال کرن باہ سے سٹاک لوس رکھے اور اپنی پوزیشن کو ریڈ کرتے رہے پھر جیسے سٹاک اگر اوپر جاتا ہے یہاں سے نبی سو ایک سو آٹ ایک سو دس کے آس پاس جیسے سٹاک آدھیای جی کا سوال ہے لائی سی ہاؤس پر کہاں تک جا سکتا یہ شیئر ایک کریکشن کریکٹی فیز سٹاک میں ریسنٹ آیا ہے اب اگر اگر سپیس میں اچھے موو دیکھ رہے سو پل بیک موو سٹاک میں رہ سکتا ساڑھے ساتھ سو کے آس پاس تک جہاں پہ شورٹ ٹم میں پھر سے ریزیسٹنس دیکھا جائے ایک ہمارے درشق ہیں بھاونا شرما جی کورو منڈل پر ان کا سوال ہے سا پندرہ سو پچاس روپے کے انہوں نے کچھ شیئر سلیئے ہوئے کیا کرنا چاہیے ان کو پوزیشن سے اس میں ہول کیجئے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ اچھا اپ اپ رین آیا ہے جو بھی چھوٹے موڑے کریکشن پچھلے دنوں میں آرہے اس میں پھر وولیوم بے سیلنگ نہیں ہے سو پوزیشن اس کو ہول کیجئے اور ابھی سٹاپ لس آپ کے کسٹ کے نیچے فلال رکھے تو لوس میں جانے من دیجئے گا بٹ 1550 کے نیچے کے سٹاپ رو سکھے ایک ہمارے درشک ہیں میانگ شیواصط جی انہوں نے سڈی سی کے شیئر لیے ہوئے سر 1664 ٹرپے کے کچھ شیئر لیے ہوئے سر چلا تو ہے بینک نیفٹی کے حساب سے شیئر آج 1664 کے قریب کا ہائی بھی لگایا تھا اب کیا کرنا ہے سر اس کانٹرپ یہ ہول کریے جیتنا 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 کنسولیشن ہوتا ہے تو بریک آؤٹ کے بات ویسے موو سٹاکس میں رہتا ہے پچھلے دیڑ مہنے میں جو بھی کنسولیشن ہوا سٹاکس نے 1580 سولہ 1580 کا کافی سٹرونگ یہ جب تک انٹیکٹ ہے تب تک آپ کو کچھ جندا کرنی کی ضرورت ہے 1580 کے نیچے سٹا فلوس رکھے اور اپنے پوزشن سے بنے رہے جی روشید جی چلنے سے پہلے سر آپ کی ٹاپ پکس جو ہمارے درشک شیئر کرنا چاہتے ہیں باتایا ہے لیکن اب جیسے پرائیز وولیوم ایکشن ہو رہے سائنز ہے کہ سب چیز فیکٹر ہو چکی ہے اور جو سیکٹر موو ہے اس کے ساتھ ایک کچپ موو یہ سٹاک آگے چل کے دیکھا سکتا ہے 530 کے سٹاپ لوس سے 570 کے اینیش ٹارگیٹس رہیں گے 570 کے ٹارگیٹس اگر سرفاس ہوتے تو 585 کے رینج بھی ایکسپیکٹ در سکتے ملکل تو رچی جی کی سلاح ہے جہاں پر کی 548 روپے چل ہے 570 روپے کی ٹارگیٹس 18 روپے نیچے کا سٹاپ لوس اور قریب 22 روپے اوپر کا ٹارگیٹ اس کاؤنٹ پر ساتھی SBI کارڈ جہاں پر کی روچی جی نے 807 روپے پر کال دیا ہے بائی کرنے کے لیے 865 روپے کی ٹارگیٹ کے لیے آل موسٹ 58 روپے اوپر اس کاؤنٹ پر اپ سائیڈ ہے اور جو ڈاؤن سائیڈ 22 روپے نیچے کا آپ کو سٹاپ لوس کافی درشک آپ کا انتجار کر رہے تھے اور سر مارکٹ کل جس طرح کی توفانی تیجی دکھائی ہے مارکٹ میں اور جس طرح کے ہم نے دیکھا کی PSU شیئر اور یہ ریلوے شیئر ڈیفین شیئر ان سب براڈر ویو پوچھ رہا ہوں کاؤنٹر سپیسیفک نہیں پوچھوں جو تب ہی آسکتا ہے جب آپ ایک منجھے ہوئے کھلاڑی ہو میں ایسا اس لئے کہ رہا ہوں بیوک جی کیونکہ آپ دو دشک تو آپ بیتا دیئے مارکٹ پر یہ سب جو تیمپریری چیزیں ہوتی ہیں جو ریسنٹ ابھی انویسمنٹ کرنے گئے اور 20-30% مارکٹ وہاں سے تونفانی تیجی کے سامنے یعنی اگر تیجی سے ٹرک آتا ہوا آپ کھڑے رہیں گے تو آپ ہمیشہ چوٹ کھائیں گے چڑھنے کی کوشش کریں گے کچھ مارکٹ ایسا ہی بیہیو کر رہا تھا حال فیلحال میں میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ سیکٹر سپیسفک ہو سکتا آپ یہاں پر ڈر ہو آپ کے پورٹ فولیو نہیں چمک جائیں گے مجھے confidence ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اور مجھے دار بات یہ ہے بیویگ جی آپ کمنٹ میں کئی پڑھتا رہتا ہوں جب آپ درشک کرتے ہیں پوچھتے ہیں ایک سال کے لئے بتا دیجئے اور دوسرا دن ہوتا نہیں کہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ سٹیٹیجی بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ انویسٹر نہیں ہیں آپ ٹریڈر ہیں تو ٹریڈر کو ہی ہائی لائٹ کریے فیل حال ان سٹوکس پر ابھی تھوڑی سی سہما ہوا چھتر ہے تھوڑا جب میں آپ کے من کی بات کر اچھا آج آپ نے میری بات سنی سٹوک لے لیا پروفٹ آیا تو واہ کل وہی سٹوک جب گرنے لگا اور میں نے کہا رکی ہے تھوڑا سا گرے گا ابھی باد میں اٹھے گا تو آپ دوسرے طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں آپ کسی دوسرے کو فالو کرتے دوسری جگہ جاتے دوسرے کو فالو کرنے کا مطلب ہے دوسرے چینل پر دیکھتے کہ میرے من کی بات کہاں کی گئی ہے کون سا سٹوک پر کوئی بائے بول دے دیکھیں جب بائے بولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فسائے گا اس لیے رہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے فیل حال ریلوے کی بات کر لیں ڈیفنس کی بات کر لیں بینکنگ کی بات کر لیں یہ ایسے سٹوک ہیں جو آپ کو موقع دے رہے ہیں ایک سال بعد انہی سٹوک سوچیں گے بائے کرنے نہیں نہیں کر پائیں گے اگر ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں پی ٹی سی ابھی جب دو سو پانچ روپے چل رہا تھا اور لگ بگ تین مہینے دو مہینے تک آپ دیکھے گا اس کا چارٹ اگر آپ کی سکرین پر لگ جائے دو مہینے سے ایک جگہ پر کھڑا ہوا سارے لوگوں نے کہا پھس گئے پی ٹی سی میں اتنا کریکشن آ جائے گا کتنا کریکشن آ گیا بلکل صحیح ہے دس پندرہ پرسنٹ کا کریکشن آ گیا آج دیکھیں کیا چل رہا دو سو بات تیس روپے دو سو اور دو سو بات تیس بیچ دیس اگر دیکھیں بجے سارے گیارہ بجے اگر آپ کو اپنا پورٹفولیو چمکار نہ ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے شیروں پر سکرین پر دیئے qr code کو سکین کر موسیقی